اپیلز ٹو سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں اپیلز کب فائل کی جا سکتی ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوگا اب اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ سیکشن ون زیروں نائن ٹو ہنڈرڈ ان ٹوائل ہے جبکہ آرڈر فورٹی فائیو وہ اس میں پروسیجر بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیلز جو فائل کرنی ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کے پورشن کو سو سٹارٹ سیکشن ون زیروں نائن ون اپیلز لائی ٹو سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ میں اپیلز کب فائل کی جا سکتی ہیں ان اپیل فروم ججمنٹ ڈکری فائنل آرڈر آف ہائی کورٹ شل لائی ٹو سپریم کورٹ پہلی بات تو کلیرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہائی کورٹ کا کوئی فائنل آرڈر ہے کوئی ججمنٹ ہے کوئی ڈکری ہے اس کی اگینسٹ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ میں یا ڈسٹرک کورٹ کے فیصل کلیرلی بتا رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کا فائنل آرڈر ہو اس کی ڈکری ہو اور اس کی ججمنٹ ہو اس کی اگینسٹ ہم سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں اب اس میں آگے دو فردر کنڈیشنز بتا رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ ہمیں جنرل پرنسپل تو بتا دیا کہ ہائی کورٹ کے فائنل آرڈر ججمنٹ اور ڈکری کے اگینسٹ آپ جا سکتے ہو لیکن کن سچویشن میں اے if the amount اور value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was and also in appeal is unless varied by the act of parliament 50,000 rupees اور upwards پہلی بات تو یہ آگئی ہے کہ جو amount یا value of subject matter ہے وہ in the court of first instance جو trial court تھی اور جو یہ appeal کی جا رہی ہے اس میں پچاس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے ہے یا اس سے زیادہ ہے اس سے کم ہوگی تو پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے ہو تو clearly amount and value of the subject matter وہ پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہے تو آپ سپریم کورٹ میں فائل کا سکتے ہو and اور اس کے ساتھ جو دوسری connected بات ہے وہ یہ ہے and the judgment decree or final order appealed from has varied or set aside the judgment decree or final order of the court immediately below دوسری بات وہ یہ یہیں پہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی condition آگئی کہ high court کے فیصلے کے جنس جو آپ appeal file کرنے جا رہے ہو پہلی بات یہ کہ جو trial court تھی یا جہاں پہ high court میں وہ جو appeal file کی گئی تھی اس میں جو value of the subject matter تھی وہ پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ high court نے جو اس سے نیچے والی court تھی جس کے فیصلے کے against high court میں appeal file کی گئی تھی وہاں پہ اس judgment کو اس final order کو اس decree کو یا تو satisfied کر دیا ہوں یا پھر اس کو vary کر دیا ہوں پھر ہی آپ supreme court میں جا سکتے ہیں اگر high court نے lower court کی فیصلے کو confirm کیا ہو تو پھر آپ supreme court میں appeal نہیں فائل کر سکتے ہو اگر high court نے اس کی جو lower court تھی جس کے فیصلے کے against اس نے appeal سنی تھی اس میں اس نے lower court کے فیصلے کو اگر تو change کر دیا vary کر دیا ہو satisfied کر دیا ہو تو آپ supreme court میں جا سکتے ہو confirm جب high court کرتی ہے کسی lower court کے فیصلے کو تو اس کے against appeal نہیں ہو سکتی اب یہ کہہ رہے ہیں decree اور final order of the court immediately below یعنی high court نے جو اس کی immediately below court تھی اس کے فیصلے کو کیا ہو satisfied کیا ہو یا vary کیا ہو تو پھر supreme court میں جا سکتے ہیں بی if the judgment decree or final order involved یہ جو decree یا final order ہے یا judgment ہے یہ involve کر رہے ہیں کس کو directly or indirectly some claim or question respecting the property of the like amount or value and the judgment decree final order appeal from has varied or satisfied the judgment decree or final order of the court immediately below دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ supreme court میں جس سے decree decree یا final order کے against appeal file کرنا چاہ رہے ہو وہ اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی property involved تھی جس کی amount یا value وہ ہی ہونی چاہیے یعنی پچاس ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے یا پچاس ہزار ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس property سے related کو question involved تھا جو high court تھی اس نے اس کی جی immediately below court تھی اس کے فیصلے کو vary کیا ہو یا اس کو set aside کر دیو تو پھر آپ supreme court میں جا سکتے ہیں یاد رکھ لیں simple formula یہ ہے کہ high court کے فیصلے کے against civil law میں under cpc آپ supreme court میں appeal تب لائی کرتے ہو جب high court نے اس کی جو immediately below court تھی اس کے فیصلے کو یا تو اس نے change کیا ہو اس کو set aside کیا ہو اس کو vary کر دیا ہو پھر آپ کر سکتے ہو اگر high court initially court کے فیصلے کو confirm کر رہی ہے نا پھر آپ اس کی supreme court میں appeal file نہیں کر سکتے ہو see if the high court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution تھی اسی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر high court ہی certify کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کیس میں کوئی question of کوئی ایک ایسا question involved ہے question of law involved ہے جس کے لیے constitution کی interpretation کی ضرورت ہے تو پھر اس صورت میں supreme court میں appeal لائی کر سکتے ہو if the high court certifies high court certify کر رہی ہے that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution constitution کی کوئی interpretation کی ضرورت ہے تو وہ high court اس کو certify اگر کر رہی ہے تو پھر supreme court میں appeal file کی جا سکتی ہے section 110 یہ omit ہو چکا ہے 111 bar of certain appeals اب یہاں پہ بتایا گیا کہ can situation میں supreme court میں appeal file نہیں کی جا سکتی notwithstanding anything contains in section 109 and no appeal shall lie to the supreme court اب یہاں پہ دو situations بتا دی گئی ہیں کہہ رہے ہیں کہ 109 میں جو بھی کہا گیا نا اس کو side پہ رکھو اس section کی آتا یہ ضروری ہے کہ supreme court میں آپ appeal ہی نہیں فائل کر سکتے ہو کن situation میں اے from the decree اور order of one judge of the high court high court کے اگر ایک کسی ایک judge نے single judge نے اگر کوئی decree یا کوئی final order pass کیا اس کے against اور of one of judges of the division court یا division court کے کسی ایک judge نے کوئی فیصلہ دیا اس کے against آپ appeal نہیں فائل کر سکتے ہیں اور of two or more judges of such high court یا high court کے دو یا دو سے زیادہ کسی judges نے کوئی فیصلہ دے دیا اور of a division court constituted by two or more judges of such high court یا division court کے دو یا دو سے زیادہ judges نے اگر کوئی فیصلہ دے دیا لیکن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے یہ دو یا دو سے زیادہ اگر وہ even number میں ہے for instance دو high court کے division bench میں دو ججز تھے ان دو نے separate فیصلہ دے دیا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اب ایک ایک سے تو فیصلہ برابر ہو گیا ہے مجورٹی تو آئی نہیں تو مجورٹی لینے کے لیے پھر high court اس situation میں جو یہ matter کسی referee judge کو کسی third judge کو بھیجا جاتا ہے وہ پھر اس کو سنتا ہے اور اس پہ پھر مجورٹی کے ساتھ دو ایک سے فیصلہ آجاتا ہوتا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اب مجورٹی تو آئی نہیں ہے دو دو سے فیصلہ برابر ہو گیا ہے four member bench تھا دو دو سے فیصلہ آگیا ہے ایک ایک سے فیصلہ آگیا ہے تین تین سے فیصلہ آگیا ہے سیدھا سپریم کورٹ میں اپیل نہیں لے کے چلے جانا یہ matter referee judge کو جائے گا وہاں پہ وہ majority کا فیصلہ آئے گا اس کے اگنسٹ آپ اپیل فائل کر سکتے ہو تو کلیرلی کہہ رہے ہیں from the decree or order of one judge of ایک judge نے دیا ہو one judge of the division court division court کے کسی ایک judge نے ایک فیصلہ دے دیا آپ اس کے اگنسٹی چلے گئے سپریم کورٹ میں وہ اللہ نہیں ہے باقی majority کا دو ایک سے فیصلہ آگیا ہے تو جس کا ایک والا جو جو minority فیصلہ تو اس کے اگنسٹ آپ اپیل کرنے چلے جاؤ ایسے نہیں ہو سکتا ہے of two or more judges of such high court or of a division court constituted by two or more judges اب یہ وہ ہی اگر وہ even number میں تھے فیصلہ برابر آ رہے ہیں ایک ایک سے دو دو سے پھر بھی آپ supreme court میں نہیں جا سکتے ہو where such judges are equally divided in the opinion and do not amount to the number of the majority of the whole judges of the high court at the time be at ہے تو یہ وہی بات آگی نا کہ دیکھیں high court کے single judge نے کوئی فیصلہ دے دی ہے supreme court میں appeal نہیں ہوگی high court کے اگر کسی bench کے ایک جج نے کوئی فیصلہ دے دیا آپ اس کے اگنسٹی نہیں جا سکتے ہو چاہے وہ majority کا فیصلہ مانے جاتا نا ایک کی اگنسٹی کوئی division bench ہے دو یا دو سے زیادہ judges ہیں ان کا کوئی bench ہے اس میں اگر majority نہیں ہے وہ even number میں تھے دو دو سے فیصلہ برابر ہو گیا تو آپ supreme court میں نہیں جا سکتے ہو وہ majority آپ کو لینی پڑے گی ریفری جاج کے پاس جانا پھر اگر majority جو فیصلہ ہاتا ہے تب آپ supreme court میں جا سکتے ہو بھی اچھا یہ میں clause b کی حد تک یہیں پہ clear کر دوں پنجاب کے پی کے اور اسلامباد capital territory انہوں نے یہ clause b کو omit کر دیا بٹ یہ سندھ اور بلوچستان میں still applicable ہے clause b میں کہا کیا گیا ہے from any decree from which under section 102 no second appeal lies اب یہ دوسری بات یہاں پہ اس b clause میں یہ کہہ رہے ہیں کہ section 102 کے accordingly اگر second appeal نہیں نہ لائی کرتی تو بھئی آپ یہاں پہ supreme court میں appeal file نہیں کر سکتے ہو برحال یہ لکھا تھا اس section clause b میں اچھا اب اس کے بعد section 112 savings nothing contained in this court shall be deemed اب یہ powers کے بارے میں کر رہے ہیں supreme court میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پی سی میں جو کچھ بھی provided ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا to a to affect the power of supreme court under the article 199 of the constitution or any other provisions دے رہا ہوں پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پی سی میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ اس chapter میں ان sections میں وہ supreme court کی جو power ہے under article 191 یا کسی بھی اور article میں جو constitution میں اس کو دی گئی ہے وہ اس کو effect نہیں کر سکتا بھی to interfere with any rules made by the supreme court supreme court نے جو rules بنائے ہیں ان کے ساتھ یہ sections interfere نہیں کر سکتے and for the time being enforced for the presentation of appeals to that court or their conduct before that court اور اب دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو appeals جو rules بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ interfere نہیں کر سکتے اور supreme court کے جو procedures بغیرہ بنائے گئے ہیں کہ appeals کیسے prefer بغیرہ کرنی ہے وہ ان کے accordingly ہوں گی سی پی سی وہاں پہ ان میں ان ان رولز کے ساتھ ان procedures کے ساتھ interfere نہیں کرے گی سب section 2 nothing here in contained applies to any matter of criminal or admiralty or vice admiralty jurisdiction or to the appeals from orders and decrease of the price court simply کہہ رہے ہیں کہ جو criminal matters میں appeals جانی ہے یا یہ admiralty واری jurisdiction سے یا پھر یہ price court کی decrease سے جو appeals جانی ہے وہ سارا کچھ اس میں نہیں یہاں یہ یہ جو کچھ بھی ہم ان sections میں پڑھ رہے ہیں یہ ان سے related نہیں ہے یہ ان پہ applicable ہیں یہ civil law سے related ہی صرف جو civil suits انڈر سی پی سی جا رہے ہیں یہ انہی سے related ہے criminal matters پہ admiralty پہ یا price court کی جو decrees ہونی ہے ان کے against جو appeal file کی جاتی ہیں ان پہ یہ sections بغیرہ apply نہیں ہوتے order 45 appeals to the supreme court یہ بڑا important order ہے کہ ایک بات تو میں یہی پہ clear کر دوں کہ اس order میں یہ نہیں بتایا گیا کہ supreme court میں appeal کیسے proceed کرے گی وہاں پہ کیا procedure ہوگا appeal کو کیسے سنا جائے گا وہ سب کچھ اس میں نہیں بتایا گیا جو supreme court میں appeal سنی جاتی ہے وہ supreme court کے rules کے accordingly وہاں پہ matters چلتی ہیں یہاں پہ اس order میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب high court کے کسی فیصلے کو decree judgment یا final order کو challenge کرنا ہے supreme court میں تو supreme court تک کا جانے کا جو سفر ہے وہ کیسے تیہ ہوگا یہاں پہ ہمیں high court کو apply کرنا پڑتا ہے high court certificate لینا پڑتا ہے ساری cost of the appeal وغیرہ وہ یہی پہ high court میں pay کرنی پڑتی ہے تو یہ supreme court کا procedure نہیں بتا رہا کہ وہاں پہ appeal کیسے چلے گی یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے supreme court تک پہنچنا کیسے وہاں پہ appeal جو فائل ہونی ہے وہ کس طرح ہونی دیکھیں اب اس میں rule one کو دیکھیں سولہ صرف اس کے rules ہیں rule one decree defined اب یہاں پہ اس chapter کی اس order کی حد تک decree کو define کریں کہ decree کو کیا سمجھا جائے گا supreme court میں appeal فائل کرنی ہے اس کے لیے decree میں ہم کیا کیا چیزیں include کر رہے ہیں in this order unless there is something repugnant in the in subject or context the expression decree shall include a judgment or final order اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی supreme court میں appeal فائل کرنے کے لیے decree میں included ہے کوئی final judgment کو کوئی final order ہو high court کا اس کو بھی decree ہی مان کے چلا جائے گا تو پہلی بار rule two application to the court whose decree complained of whoever desires to appeal to supreme court shall apply by petition to court whose decree is complained of پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی supreme court میں appeal فائل کرنا چاہتا ہے تو پہلے جس court نے اس کا فیصلہ دیا اب وہ court کونسی ہوگی وہ ہم section 109 میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ high court ہی ہوگی high court کے فیصلے کے against ہی تو ہم نے appeal میں supreme court میں جانا ہے تو یہاں پہ اس کا مضبط یہ ہی ہے کہ پہلے آپ high court میں ایک petition file کریں گے ایک application آپ نے file کرنی ہے whoever desires جو کوئی بھی prefer کرنا چاہتا ہے to appeal to the supreme court shall apply by petition to the court whose decree is complained of یعنی high court کے فیصلے کے against ہم نے appeal فائل کرنی ہے تو high court میں ہی ہم نے ایک application دینی ہے rule 3 certificate as to value of fitness a petition made under rule 2 shall briefly state the grounds of appeal and pray for a certificate اب یہ جو rule 2 میں ہم نے application دینی ہے اس court میں اس court میں مطلب high court میں اس application میں ہم نے اپنے جو ہمارے appeal کے grounds ہیں supreme court میں وہ سارے لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی prayer کریں گے کہ ہمیں آپ certificate دے دیں کہ ہم high court میں ہماری appeal ہو سکے تو یہ application ہے grounds لکھنے appeal کے اور ساتھ ہی آپ نے prayer بھی کر دینی ہے certificate کی سب rule 2 اس کا upon receipt of such application the court shall direct notice to be served on the opposite party to show cause why the certificate should not be granted اب یہ application ہم نے فائل کر دی ہے ہائی court میں ہائی court کیا کرے گی جو opposite party ہے اس کو notice دے دے گی کہ آؤ بتاؤ ہمیں کہ ہم ان کو کیوں نہ لاؤ کریں کیوں نہ ہم ان کو certificate دیں گے جو supreme court میں ان کی appeal ہو provided that no notice shall be directed to be served on or given to the opposite party or to legal representative of the deceased or deceased opposite party in a case where such opposite party did not appear either at the hearing in the court whose decree is complained of or at any proceedings subsequent to the decree of that court اب یہ پہلی بات تو انہوں نے کر دی تھی نا سب rule 2 میں کہ یہ application دی اس کا notice پہ جا جائے گا opposite party کو proviso میں یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی opposite party کو notice بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی ڈسی جو ڈسیز ہو یا جس کے legal representative ہے ان کو notice دینے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچے ہی نہیں پیش ہوئے جب اب ہائی court میں نہیں وہ پیش ہوئے وہ trial court میں نہیں پیش ہوئے ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے یا ان کے legal representative تو ان کو notice نہیں دیا جائے گا جو parties جب یہ ہائی court سن رہی تھی یا لوئر courts اگرہ سن رہی تھی تو وہ appear ہی نہیں ہوئے تو ان کو notice دینے کی ضرورت نہیں ہے سب rule three the court میں if the opposite party in response to the notice issued under sub rule two appears after hearing both parties اور if the opposite party does not appear in response to such notice then after hearing the party making the petition grant or refuse the certificate اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب rule two میں کہہ دیا notice دینا ہے notice چلا گیا ہے اب جا تو وہ parties آئے وہ appear ہو رہی ہیں تو ان کو سننے کے بعد یہ جو applicant ہے جو appeal file کرنا چاہتا ہے اس کو بھی سنے گی آئی court پھر وہ جو opposite party ہے جس کو notice دیا گیا تو جو appear ہو گئی ہے اس کو بھی سنے گی اور اس کے بعد court فیصلہ کرے گی کیا یہ certificate grant کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے اور اگر وہ party یہاں پہ appear ہی نہیں ہوئی اس کو notice بھیج ہے کہ جی آؤ یہ دوسری party آپ جی مخالف party appeal file کرنا چاہیے سپریم court میں وہ appear ہی نہیں ہوئے تو صرف applicant کو سنے کے بعد اگر دونوں party اگر وہ opposite party appear ہو گئی ہے تو دونوں کو سن کے اور اگر وہ appear نہیں ہوئی تو صرف applicant کو سن کے court یہ decide کرے گی کہ یہ certificate دینا ہے یا اس کو refuse کرنا ہے تو ایدر وے فیصلہ ہو سکتا ہے sub rule 4 if on the date fixed for hearing the party making the petition does not appear and the opposite party appears in response to such notice or if the both parties do not appear on site date then the petition shall be dismissed cdc بات ہے جو اگر یہ یہاں پہ یہ سوٹر بتا رہے ہیں کہ جو petitioner تھا جو applicant تھا جسے application دی تھی کہ مجھے law کیا جائے میں supreme court میں appeal file کرسکو وہ خود ہی نہیں آیا یا دونوں ہی parties نہیں آئی تو obviously یہ جو اس کی application ہے اس نے dismiss ہو جانا ہے rule 4 consolidation of suits for the purpose of pecuniary valuation suits involving substantially the same questions for the termination and decision by the same judgment may be consolidated اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں pecuniary purposes کے لیے دیکھیں اگر تو different suits تھے ان میں question of law یا question of fact whatever جو جس کا decide کیا جانا ضروری ہے وہ same تھے different suits تھے question same تھے اور ان میں same judgment آئی یعنی ایک ہی judgment میں ان دو تین suits کا فیصلہ کر دیا گیا ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ consolidated judgment بھی آ جاتی ہیں suits consolidate ہو جاتے ہیں proceeding same ہو جاتی ہیں ایک اے ساتھی چار دعوے ہوتے ہیں ان کی اکٹھی proceedings چلتی ہیں کٹھی judgment آ جاتی ہے کیونکہ ان میں at the end of the day جو matter dispute میں ہوتا ہے وہ same ہی ہوتا ہے سب میں تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک single judgment آئی ہے جہاں پہ different suits تھے اور ان میں question of law same تھے تو supreme code میں appeal file کرنے کے لیے نا ان سب کو consolidate کر دیا جائے گا بھئی ایک ہی appeal file کر دو ضروری تو نہیں ہے کہ ساروں میں separate separate appeals file کی جائیں so different suits same question جس کو decide کیا جانا ضروری ہے اور وہ same judgment میں آئے ہیں تو ان کے against ان کو consolidate کر کے آپ ایک supreme code میں appeal file کر سکتے ہو but لیکن کہہ رہے ہیں suit decided by separate judgments shall not be consolidated لیکن different suits سے ان میں different فیصلے پھر ان کو consolidate کر کے آپ نے ایک single appeal نہیں supreme court میں file کرنی but suits decided by separate judgments shall not be consolidated notwithstanding that they involve this substantially the same question for determination بے شک ان میں question جس کو decide کیا جانا ہے supreme court میں وہ same ہو ان کو consolidate کر کے ایک appeal نہیں آپ file کر سکتے کیوں 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 کہ ان سب میں different different judgments آگئی ہیں different suits same judgment ایک ہی appeal file کروگے supreme court میں different suits different judgments چاہے same question of law آپ نے separate appeals file کرنی ہے supreme court میں اس کا rule five remission of dispute of court of the first instance in the event of any dispute arising between the parties as to amount or value of the subject matter of the suit in the court of first instance اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ parties کا درمیان dispute ہو جائے کہ یہ جو subject matter ہے اس کی کیا amount ہے اس کی کیا value ہے کوٹ of first instance یعنی trial court میں یہ dispute تھا اور as to the amount of value of the subject matter in dispute on appeal to the supreme court یا پھر ان میں یہ تو supreme code میں appeal file کی جانی ہے یہاں پہ dispute ہے کہ subject matter کی value کیا ہے the court to which the petition for a certificate is made under rule to may fit things fit refer such dispute for a report to the court of first instance اب یہ دیکھیں نا دو باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ court of first instance میں کوئی issue تھا جو ہماری trial court تھی court of first instance تو وہی ہوگی نا وہاں پہ parties کا درمیان یہ dispute تھا کہ یہ جو subject matter ہے اس کی value کیا پہلی بات یا پھر as to the amount of value of the subject matter in dispute on appeal to the supreme court یا ایک party supreme court appeal file کرنا چاہیے دوسری party dispute کر رہی ہے کہ subject matter کی value یہ نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں جو جس court کو یہ application دی جا رہی ہے کہ جی آپ ہمیں certificate دے دیں ہم نے supreme court میں جا کے appeal file کرنی ہے تو high court basically وہ کرے گی اس matter کو دوبارہ بھی ہی دے گی trial court کے پاس یہ دیکھیں na the court to which the a petition for a certificate is made under rule 2 may if it thinks fit یعنی اگر اس کو لگتا ہے reference a dispute for a report to the court of first instance تو وہ trial court کو بھی ہی دے گی جس نے سب سے پہلے اس matter کو سنا تھا کہ ذرا آپ ہمیں اپنی report میں جو نہ کی یہ dispute جو ہے parties کا subject matter کی value پہ وہ کو کیا ہے which last mentioned court چاہے وہ trial court میں تھا چاہے وہ supreme court میں appeal file کرتے وقت آگیا ہے تو جو high court ہے جس کو یہ application دی گئی ہے یہ matter کو report کا بھیج سکتی ہے refer کر سکتی ہے trial court کو کہ بھئی آپ بتاؤ یہ اس dispute کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو وہ trial court پھر اپنی report بھیجے گی high court کو اس میں جو evidence بغیرہ ہوگی وہ بھی ساتھ بتائے گی کہ subject matter کی value ہے کیا six یہ امیٹ ہو چکا ہے rule seven security and deposit required on grant of certificate اب یہ پہلے کی باتیں ختم اگر تو court certificate grant کرنے جا رہی ہے high court اب یہاں پہ high court یا obviously high court کے فیصلے کیا ہے جیس آپ appeal میں supreme court میں جاتے ہو تو یہ high court میں ہی سارا procedure ہوتا ہے grant کر رہی ہے اگر certificate تو پھر security وغیرہ بھی یہ لیتی ہے اب اس سے related یہ سیکشن سروع ہو رہے ہیں sub rule one where the certificate is granted high court نے certificate grant کر دیا کہ yes یہ appeal ہونی چاہیے supreme court میں the applicant shall within 90 days or for such period not exceeding 60 days as the court may upon cause shown allow from the date of decree complained of پہلی بات تو یہ آگی کہ جہاں پہ high court نے certificate grant کر دیا کہ appeal ہو سکتی ہے وہاں پہ پھر جو applicant تھا within 90 days 90 دن کے اندر اندر یا پھر اس نے پھر دوبارہ application لگا دی کہ جی 90 دن enough نہیں تھے میری یہ وجہ تھی مجھے تھوڑا time extend کر کے دیا جا اور court جہاں پہ پھر extend کر رہی ہے اور maximum 60 days کے لیے وہ extend کر سکتی ہے تو total میں پانچ مہینے یہ بانگ جاتے ہیں certificate کی application allow ہوئی تو within 90 days جو applicant تھا وہ court میں security جمع کروائے گا یا اگر اس نے application دیا تو maximum دو مہینے کا اس کو اور time دیا جا سکتا ہے 60 days اور یہ count کس دن سے ہونے ہیں from the date of decree complaint of یعنی جس دن سے یہ 90 دن جو count ہونے ہیں یہ اس دن سے count ہونے ہیں جس دن وہ decree جس کے سپریم کوٹ میں appeal فائل کرنا چاہتے ہو اس جس دن وہ decree دی گئی تھی اس دن سے یہ 90 دن count ہونے ہیں اور within six weeks from the date of grant of certificate whichever is later date یا پھر دوسری وہ بات کہہ رہے ہیں یہ جو certificate جب grant ہو رہا ہے نا اس سے six weeks کے اندر اندر پہلے تھا کہ جب decree جس دن سے پاس ہوئی اس سے 90 دن اور maximum پھر دو مہینے اور بڑھائے جا سکتے ہیں یا پھر دوسری کہ جب یہ certificate grant کر رہی ہے کوٹ کہ appeal کی جا سکتی ہے سپریم کوٹ میں allow کر رہی ہے اس دن سے جس دن سے یہ certificate grant کیا گیا اس سے چھے ہفتوں کے اندر اندر یہ جو applicant تھا نمبر ون furnish security in cash یا تو وہ cash میں security دے گا اور in government securities یا government securities میں یہ security دے گا for the cost of the respondent یہ جو cost ہونہی ہے نا respondent کی یہ اس کو جمع کروانی پڑ جائے گی decree سے 90 دن کے اندر یا پھر اگر certificate grant ہو رہا ہے تو اس سے چھے ہفتے کے اندر اندر پہلی بات cash میں یا government securities میں کیا کرے گا یہ cost دے گا respondent کی جو اگر سپریم کوٹ میں اس کے against فیصلہ آ گیا تو respondent کی جو cost وغیرہ ہوگی وہ یہیں پہ لے لی جاتی ہے بی deposit اب یہ تو cost کی حد تک آ گیا بی اچھا یہ تھا whichever is the later 90 دن یا چھے ہفتے جو ان میں سے later ہے جو بعد میں آ رہا ہے اس دن سے پہلی cost a deposit the amount required to defray the expenses of translating اب یہ Supreme Court میں جو documents وغیرہ یہاں سے transmit ہونے ہیں نا ہائی کوٹ سے ان کو translate کیا جاتا ہے ان کی باقاعدہ certified ایک تو ہم لوئر کوٹ میں یا ہائی کوٹ میں اگر کوئی فیصلہ آتا تو اس کی ہم certified copy لیتے ہیں لیکن جب ہم نے Supreme Court میں کوئی appeal فائل کرنی ہونا تو اس کی کوئی special بنتی ہے certified copies ان کی cost وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو کیونکہ وہ Supreme Court میں جانی ہوتی ہے دیکھیں بی deposit the amount required to defray the expenses of translating transcribing indexing printing and transmitting to the Supreme Court a correct copy of the whole record of the suit تو یہ سوٹ کے regarding جتنا بھی record تھا certified copies وغیرہ بنائی جائیں گی ان کے سارے related deposit ہے نا وہ بھی کروانے ہیں اس نے یاد رکھنا ہے ڈیکری سے نوی دن کے اندر یا دو میں انہیں extend یا پھر جب certificate grant ہو رہا ہے اس سے چھے ہفتے کے اندر اندر جو بھی ان میں سے بعد میں آ رہا ہے پہلا cost of the respondent اور دوسرا تھا کہ یہ جو expenses ہے documentation وغیرہ کی ان کی printing وغیرہ کی ان کی certified copies وغیرہ کی وہ سارے اچھا accept اب ان میں کون کون سی چیزیں included نہیں ہیں ان documents record کی copies وغیرہ میں نمبر ون formal documents directed to be excluded by the rules of supreme court enforce جو اگر تو supreme court نے کچھ formal documents کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی copyیاں نہ بھیجن ہیں ان کو exclude کیا جائے گا papers which parties agree to exclude یا اگر parties جن سے related agree ہو رہے ہیں کہ ان documents کا بنانا ضروری نہیں ہے بھیجنا ضروری نہیں ہے ان کو exclude کیا جائے گا accounts or portions of accounts which the officer empowered by the court for that purpose considers unnecessary or and which the parties have not specifically asked to be included یہ جو court کے جو officer وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ unnecessary جو accounts وغیرہ ہیں ان کو نکال دو تو وہ نکال دیا جائیں گے یا parties نے جن documents کے بارے میں نہیں کہا specifically ان کو نہیں نکال دیا جائے گا such other documents as the high court may direct to be excluded یا پھر high court نے اگر کچھ documents کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو بھیجنا ضروری نہیں ہے تو وہ نہیں بھیجی جائیں گے simple words میں cost of the respondent pay کرے گا اور یہ جو بھی documentation کے جو record بھیجنا ہے اس کے expenses وغیرہ اس نے pay کرنے ہیں provided that the court at the time for granting certificate may after hearing the opposite party who appears order on the ground of special hardship that some other form of security may be furnished اب یہ proviso میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جو appear ہو رہا ہے جب certificate کے لیے application دی تھی جو opposite party appear ہوئی ہے اگر وہ آکے کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی special cost وغیرہ بھی اس پہ ڈالی جائیں اس کے لیے بھی security لی جائے تو court وہ بھی لے سکتی ہے provided further that no adjournment shall be granted to an opposite party to contest the nature of such security اب یہ further آگے اس میں proviso میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کسی party نے آ کے کسی special cost کے regarding کہ جی مجھے بڑی hardship ہو نہیں ہے اس کو تو مسئلہ ہونا ہے اب سپریم court وغیرہ میں جانے کے اس کے لیے جی کوئی special cost وغیرہ کی اگر اس نے request کی ہے تو دوسری party اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمیں ذرا adjourn کر دیں اس matter کو ہم نے اس پہ objection لینی ہے جب special court سے related فیصلہ ہو گیا تو اس پہ adjournment وغیرہ court نے نہیں کرنی اس کو بس ڈیسائیڈ کرنا بانے نہیں یہاں پہ چلنے دینے provided that provided further that no adjournment shall be granted to opposite party to contest the nature of such security کہ جی ایک party نے آگے کہہ ہمیں special cause دلوائی جائے دوسری party آگے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ڈیڑھ دے دیں ہم نے ابھی اس پہ objection کرنے ہو کر رہے کوئی objection نہیں کہ nature of security دینی ہے نہیں دینی ہے فیصلہ ہوگے اب آپ نے دینی ہے اس پہ ہم نے آپ کے بانے نہیں چلنے دے دینے کے آپ آکے adjournment لیتے رہو rule 8 admission of appeal and procedure thereon where such security has been furnished and deposit made to the satisfaction of the court the court shall اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس نے application دی کہ جی مجھے certificate دیا جائے وہ allow ہو گیا پھر اس نے اس کو time ڈیا گیا کہ آپ cost اور یہ security وغیرہ اس سے related up pay کرو اب یہ اس کی آگے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے وہ جو time period تھا اس میں جو cost یا جی جو expenses تھے documentation کے وہ pay کر دی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا number one the court shall declare appeal admitted کہ appeal admit ہو چکی ہے پہلی بات court یہ آپ کی declare کرے گی give notice thereof to the respondent اور اس کا respondent کو notice دے دے گی see transmit to the supreme court under the seal of the court a correct copy of the set record accept a four set اس کے بعد پھر court کیا کرے گی یہ high court یہ جو record وغیرہ اس کو transmit کر دے گی اس کو بھیج دے گی supreme court کو اور وہی document جو پہلے decide ہو چکے ہیں جو explode کیے گیا وہ نہیں بہرحل appeal admit declare کر دے گی court اس کے بعد parties کو notice دے دے گی اور سارا record supreme court کو transmit کر دے گی d give to either party one or more authenticated copies of any of the papers in the suit on his applying therefore or اگر parties کسی نے apply کیا کہ مجھے کوئی کوئی وغیرہ دی جائیں تو وہ دے گی and paying the reasonable expenses incurred in pay obviously اس کے بعد جو parties جس بھی document کی copy مانگنا چاہیں گے high court سے وہ لے سکیں گے so appeal admit پہلے certificate grant ہوا پھر security کا پروسیجر ہے security pay کر دی اس کے بعد appeal admit ہوگی record وغیرہ supreme court کو transmit کر دیا جائے گا جو copyیاں کسی کو required ہوں گی after paying the required fee وہ اس کو دے دی جائیں گی 9 revocation of acceptance of security at anytime before the admission of appeal the court may upon cause shown revoke the acceptance of any side security or make further directions there on simple سی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 میں appeal admit ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں appeal کی admit ہونے سے پہلے کسی بھی time پہ high court کیا کر سکتی ہے جو بھی اس کو security وغیرہ دی گئی ہے اس کو revoke کر سکتی ہے اور اس سے جو بھی further direction دینا چاہے اور security وغیرہ بھی اگر وہ مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے 10 power to order further security or payment where at anytime after the admission of appeals یہ جو رول 9 تھا اس میں before admission of appeal کی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک appeal admit نہیں ہوئی تین میں کیا کہہ رہے ہیں after admission of the appeal کے appeal admit ہو چکی ہے rule 8 کے accordingly یہ اب اس کے بعد where at anytime after the admission of appeal but before the transmission of the copy of the record accept as a force to the supreme court such security appears in educate پھر وہی بات ہمارے 10 میں کیا تھا کہ appeal admit ہو جائے اس کے appeal admit ہونے سے پہلے وہ revoke کر سکتی ہے 10 میں کہہ رہے ہیں کہ appeal admit ہونے سے کے بعد لیکن سپریم کورٹ کو ابھی record transmit کرنے سے پہلے اگر ہائی کوٹ کو یہ لگے کہ یہ جو ہم نے security لی ہے یہ in educate ہے مناسب نہیں ہے یہ کم ہے تو کوٹ کیا کر سکتی ہے اور further payment is required for the purpose of translating transcribing printing and indexing or transmitting the copy of the record accept as a force head یا تو کوٹ کو لگے کہ یہ جو ہم نے security لی ہے وہ یہ کم ہے یا یہ لگے کہ further payment ہونی چاہیے یہ جو documentation وغیرہ ہوئی ہے اس پہ زیادہ خرچہ آ گیا ہے تو اس صورت میں بھی the court may order the appellant to furnish within a time within a time to be fixed by the court other other and sufficient security or to make within like time required payment تو یہاں پہ کوٹ کر سکتی ہے تو اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ security آپ سے جو ہم نے لی تھی وہ کام ہے ایک time بتا دے گی اس موقع اس کو کہہ سکتی ہے کہ further security مزید بھی ہمیں پے کرو یا جو یہ expenses وغیرہ ہم نے آپ نے documentation پہ لگائے ہیں یہ کام ہو گئے ہیں مزید چاہیے وہ آپ اتنے time میں ہمیں payment کرو تو rule ten میں ہے after admission of the appeal but before transmitting to the supreme court supreme court بھیجنے سے پہلے ہائی کوٹ کو یہ لگے security کام لی ہے تو وہ زیادہ کے لیے کہہ سکتی ہے ہائی کوٹ کو یہ لگے کہ جو ہم نے payment لی ہے اس سے for the documentation ان کو تیار کرنے میں جو خرچہ ہوا وہ زیادہ ہو گیا تو وہ اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ further اتنے time میں ہمیں مزید pay کرو eleven effect of failure to comply with the order اب یہ ten کی آگے بات کر رہے ہیں کہ اگر جو time period provide کیا گیا تو اس میں اس نے security جمع نہیں کروائی یا جو اس کو payment کا کہا گیا تھا کہ آپ مزید ہمیں پیسے تو کام ہم نے آپ سے پیسے لیے تھے وہ documentation وغیرہ کے لیے اگر اس نے وہ pay نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا where the appellant fails to comply with such order of the proceedings of such sorry where the appellant fails to comply with such order the proceedings shall be stayed تو جو بھی proceedings ہو گیا رہے ہیں وہ ساری یہیں پہ روک دی جائیں گے اس نے time کے اندر اگر payment نہیں کی and the appeal shall not proceed without an order in this behalf of the supreme court اور پھر آگے appeal proceed ہی نہیں کرے گی and the appeal shall not proceed without an order in this behalf of the supreme court اور supreme court کے order کے بغیر آگے فردر کوئی معاملہ نہیں چلے گا and in the mean time execution of decree appeal from shall not be stayed اور ساتھ ہی جو execution تھی وہ بھی stay نہیں ہوگی وہ بھی چلتی رہے گی یعنی اس کے اس کو time دیا گیا تھا کہ بھئی آپ pay کرو extra آپ ہم security دو یا payment کرو اس نے نہیں کی تو کیا ہوگا execution پھر اس کے against چلتی جائے گی وہ کوئی نہیں stay ہوگی اس appeal کی حد تک proceeding stay ہو جائیں گی matter supreme court سے پھر ایک order آئے گا appealant کو supreme court میں جانا پڑے گا اور lastly وہ کہہ رہے ہیں کہ جو execution تھی وہ continue رہے گی وہ stay نہیں ہوگی 12 refund of balance deposit when the copy of the record except as a force has been transmitted to the supreme court the appealant may obtain a refund of the balance if any of the amount which has been deposited under rule seven two seven میں جو کچھ میں اس نے deposit وغیرہ کروایا تھے نا ان documents کی preparation کے لیے ان کو supreme court میں transmit کرنے کے لیے اگر اس میں سے کچھ balance رہ گیا کچھ بچ گیا ہے تو اس کے لیے پھر یہ high court میں apply کر سکتا ہے اپلان کے لیے کہ مجھے میری جو رقم بچگی ہے وہ مجھے واپس کر دی جائے 13 powers of the court pending appeal اب یہ appeal کی pendency کے دوران کیا powers آجاتی ہیں notwithstanding the grant of the certificate certificate for admission of any appeal the decree appealed from shall be unconditionally executed unless the court otherwise direct اب یہ پہلے sub rule one میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پہ certificate grant ہو گیا execution نے automatically stay نہیں ہو جانا اگر تو court high court اس کو specifically stay کرے گی تو معاملہ رکے گا execution کا یہ نہیں مطلب کہ certificate grant ہو گیا تو جو execution ہو رہی تھی اس decree کی وہ automatically رکھ جائے گی وہ نہیں رکھتی automatically notwithstanding grant of certificate for admission of any appeal the decree appealed from shall be unconditionally executed unless the court otherwise direct یعنی autumn certificate grant ہو گیا کہ آپ appeal file کر لو supreme court میں آپ کی valid grounds ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو decree تھی اس کی execution automatically رکھ جائے گی نہیں اس کے لیے آپ کو court کا high court کا order لینا پڑے گا یعنی آپ کو اس کے لیے ایک application دینا پڑے گی اگر court allow کر رہی ہے روک رہی ہے stay کو تو پھر رکھے گا automatically execution نے نہیں رکھنا اچھا rule two the court may fit things fit on special cause shown by any party interested in the suit or otherwise appearing to the court اگر کوئی special cause وغیرہ court کو دی جاتی ہے a impound any immovable impound any movable property in dispute or any part دے رہا کسی movable property کو یا اس کے کسی part کو court impound کر سکتی ہے ضبط کر سکتی ہے b allow the decree appeal from to be executed taking such security from the respondent as the court thinks fit for due performance of any order which supreme court may make on the appeal یہاں پہ کیا کر سکتی ہے respondent سے کوئی security بگرا لے سکتی ہے پہلی بات execution میں اگر تو اگر تو execution چل رہی ہے تو اس میں respondent سے کوئی security بگرا لے سکتی ہے c میں یہ تھا کہ اگر execution کو stay کر رہی ہے تو پھر جو appealant ہے اس سے security لے گی دیکھیں پہلی بات یہ تھا کہ کسی movable property کو impound کر سکتی ہے دوسری بات یہ آگئی کہ جو respondent ہے اگر تو execution ہو رہی ہے اور فیصلہ اس کی اگیست آگای سپریم court میں تو اس لیے اس respondent سے security لے لے گی c میں یہ ہے کہ اگر تو اس execution کو stay کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو appealant ہے اس سے security لے لے گی دیکھیں c stay the execution of the decree appealed from taking such security from the appealant as the court thinks fit for due performance of the decree appealed from or any orders of which supreme court may make on appeal to respondent سے بھی security لے سکتی ہے اگر تو execution ہو رہی ہے اگر execution کو stay کیا ہے تو اس کی due performance کے لیے supreme court کا جو بھی فیصلہ آئے گا تو appealant سے بھی court high court security لے سکتی ہے d place any party seeking the assistance of the court under such conditions or give such other directions respecting subject matter of the appeal as it thinks fit by the appointment of the receiver or otherwise تو obviously کوئی court اگر apply کر دیتی ہے تو یہ اس پہ receiver بھی high court appoint کر سکتے تو بہرحال یہ thirteen تھا کہ stay related جو execution supreme court میں appeal تو ہونے جاریت لیکن execution سے related کیا ہوگا automatically نہیں وہ stay ہو جائے گی اگر court allow کرے گی sorry اگر court stay دے گی execution کا تو پھر وہ execution stay ہوتی ہے otherwise نہیں 14 increase of security found inadequate ابھی بھی security اگر court کو لگتی ہے کہ وہ inadequate ہے sub rule sub rule one where at the time of during the pendency of appeal یعنی جب appeal کی pendency ہے وہ supreme court میں معاملہ چلا گیا this security furnished by either party appears inadequate the court میں on the application of the other party required further security اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب appeal اب وہ decide نہیں ہوئی ابھی وہ pending ہے اس کے دوران کسی ایک party نے اگر application دے دینا کہ جی جو آپ نے اسے security لی تھی وہ کم تھی اب زیادہ لو تو court اس کو بھی allow کا سکتی ہے further اسے security بغیرہ لے سکتی ہے sub rule two in default of such further security being furnished as required by the court اور اگر کوئی party وہ pay نہیں کرتی جس کو کہا گیا ہے کہ جی آپ فردہ ہمیں security بھی دو if the original security was furnished by the appellant the court may on the application of the respondent execute to the decree appealed from as if the appellant had furnished no such security دیکھیں اگر تو یہ if the original security was furnished by the appellant اگر تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر تو stay grant کیا گیا اور اس پہ پھر court جو applicant ہے اس سے بھی security لے سکتی ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو appealant security دی ہوئی تھی اور respondent نے application لگا دی کہ جی اس سے آپ further security لو court نے اس کو کہا کہ جی آپ further security دو اور اس applicant نے further security جمع نہیں کروائی اس situation میں the court may on the application of the respondent execute the decree appealed from as if the appellant furnished no security تو court اس کو پھر اب اس نے further security نہیں جمع کروائی تو court کیا کہیں گے اس کی execution start کر دو applicant نے application دی تھی کہ جی آپ اس کو stay کریں execution کو court نے کر دی security applicant سے لے لی پھر respondent نے application دے تھی کہ یہ security کام ہے ابھی آپ اس سے زیادہ security لو court نے order کر دی جی فردہ security دو اپلینڈ نے وہ security نہیں دی تو court کیا کرے گی court یہی کرے گی کہ چلو جی execution دوبارہ start کر دو درہ اس کو بتاؤنا اس کو ہم نے کہا further security دو یہ کیوں نہیں دے رہا تو execution start ہو جائے گی بھی if the original security was punished by the respondent اب دوسری بار یہ تھی کہ اگر code نے stay نہیں کیا رہا تھا execution course execution ہو رہی تھی تو وہاں پہ respondent سے security لے گئی تھی respondent سے security لے گئی applicant نے پھر application لگا دی کہ جی اس سے اور زیادہ security لو court نے order کر دیا high court نے اس نے further security نہیں جمع کروائی اب اس کے against کیا ہوگا the court shall so far as may be practicable stay the further execution of the decree تو جو بھی execution اگر ہو رہی تھی تو اس کو پھر court stay کر دے گی and restore the parties to the position in which they respectively were when the security which appears to inadequate was furnished or given obviously court سارا کچھ reverse کر دے گی respondent کو کہا کہ further execution جو ہے وہ stay کی ہوئی ہے اور سوری ہم نے execution آپ کے کہنے پہ ہو رہی ہے آپ نے security جمع کروائی وہ کام ہوگی اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں further security دو آپ نے نہیں جمع کروائی کیا ہوگا پھر یہ execution جو ہو رہی تھی اس کو stay کر دیا جائے گا اور جو جو کچھ execution میں ہوا ہے وہ سارا کچھ reverse ہو جائے گا جو اس ٹائم پہ جب decree pass کی گئی تھی جو جو جس جس جگہ پہ تھا اس کو وہیں وہیں پہ کر دیا جائے گا اس کو اس طرح زدادی جائے گی fifteen procedure to enforce orders of the supreme court کے supreme court کا جب یہ appeal میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو کیسے enforce کیا جائے گا وہ یہ section sorry rule fifteen میں بتایا گیا سب rule one who ever desires to obtain execution of any order of the supreme court اگر supreme court میں appeal گئی وہاں پہ اس کا پورا procedure adopt ہوا according to the supreme court rules اس کو decide کر دیا ایک فیصلہ دے دیا supreme court نے اب اس کی جس کی favor میں آیا وہ فیصلہ وہ تو یہ چاہے گا جی کہ اس کی execution ہو اس پہ عمل درامت ہو وہ کیسے کروائے گا whoever desires to obtain execution of any order of the supreme court shall apply order shall apply by petition accompanied by a certificate copy of the decree passed or order made in appeal and sought to be executed to the court from which the appeal to the supreme court was preferred اب یہ کہاں سے ہم نے prefer کی تھی supreme court میں اپیل ہائی court کے فیصلے کے against ہم نے اپیل فائل کی supreme court میں ہائی court میں ہی ہم نے پہلے certificate لیا یہاں سے ہی سب کچھ ہوا اور matter supreme court میں اپیل پھر سنی گئی تو یہ جب اس کو اب جو supreme court کا فیصلہ آگیا وہ execute کیسے ہونا وہ بھی دوبارہ یہاں پہ ہائی court میں ہی ہمیں آگے petition فائل کرنی پڑے گی کہ یہ دیکھیں جی یہ final order آیا ہے supreme court کا کوئی judgment یا decree supreme court کی طرف سے ہے یا آپ اس کو execute کرو تو execution کے لیے application ہائی court میں سب rule two such court shall transmit the order of the supreme court to the court which passed the first decree appealed from پھر ہائی court کیا کرے گی جس نے first appeal کی تھی first decree pass کی تھی trial court وہ matter اس کو بھیج دے گی کہ جی اب یہ supreme court کا order ہے اس کو execute کرو دیکھیں such court یعنی ہائی court shall transmit the order of the supreme court to the court which passed the first decree appealed from اب وہ trial court بھی ہو سکتی ہے جس نے first decree جو انہوں نے دی تھی وہاں پہ بھی بھیج دے گی ہائی court کے بھئی اب آپ اس کو execute کرو and appeal from or to such other court as the supreme court may direct یا supreme court نے اگر کسی کسی خاص particular court کے بارے میں کہا ہوا ہو تو اس کو بھیج دیا جائے گا وہ or to such other court as the supreme court by such order may direct اگر supreme court نے اپنے order میں کسی court کے بارے میں کہا ہے تو اس کو direct کر دیا جائے گا and shall upon the application of either party give such directions as may be required for the execution of the same and the court to which the said order is so transmitted shall executed accordingly in the manner and according to the provisions applicable to the execution of the its original decree simplify کرو supreme court کا order آ گیا ہے اس ہائی court میں ہم نے دوبارہ اس کی پیٹیشن فائل کرنی کہ اس کو execute کروایا جائے ہائی court اس order کو اس court کو بھیج دے گی جس میں یہ decree پاس ہوئی تھی اور وہاں وہ اس کو execute کروائے گی یا اگر supreme court نے کسی خاص عدالت کے لیے کہہ دیا ہو تو اس کو بھیج دیا جائے گا کہ جی آپ اس کو execute کرواؤ اور وہ عدالت پھر اس کو ایسے execute کروائے گی جیسے decrease کو کروایا جاتا ہے جیسے order twenty والا والا پورا procedure ہے وہ ڈاوٹ ہو کے بقاعدہ اس کو execute کروایا جائے گا اچھا اس کا ارازہہے کسی خاصے ہوئے شکا ہے سورو4 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 سورو 4 سورو 4 سورو4 سورو5 باقی طبی سورو6 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 سورو4 سورو6 ڈیکری آف ڈیکوڈ اچھا اب یہ یہاں پہ اس رول میں سب رول فور میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورڈ نے جو بھی فائنل آٹر دیا ہے جو بھی ججمنٹ ہے جو بھی ڈیکری اس کی آگئی ہے اس کو اس بات پہ کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارے خلاف اس کو اپریٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمیں تو کوئی نوٹس ہی نہیں دیا گیا ہم پہ کوئی نوٹس ہی سرب نہیں ہوا کسی ڈسیزڈ ریسپونڈنٹ کے کسی ڈسیز ڈسیزڈ پارٹی کے ایک لیگل ریپریزنٹیٹیو یہ گراؤنڈ نہیں لے سکتے کہ چونکہ ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا ہے اس لیے یہ ایڈر اور یہ آرڈر یہ ڈکری ہمارے اگینسٹ انوپیٹیو ہے اس کا ہم پہ اطلاق نہیں ہوتا جب اس کے جو ڈسیزڈ پارٹی تھا ان کا جو بھی فور فادرز تھے یا وہ جو ڈسیزڈ ریسپونڈنٹ ہے وہ کبھی اس کی ہیرنگ میں پہلے پیش ہی نہیں ہوئے دیکھیں اب ایک پارٹی تھی کسی سوٹ میں وہ سوٹ کی پوسیڈنگز کے دوران کبھی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے ان کے خلاف ڈکری آگئی اپیل سپریم کورٹ تک جا رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا اب اس کے جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں چکے نوٹس ہی نہیں دیا ہمیں تو نوٹس ہی آیا تو ہم ہمارے خلاف یہ فیصلہ نہیں اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا دیکھیں جو پارٹی اپیئر ہی نہیں ہوئی ٹرائل میں یا ٹرائل کے بعد جو بھی اپیلز وغیرہ میں پوسیڈنگز ہوئی ہیں وہ کبھی آئے نہیں تو ان کے لیگل ریپریزنٹیٹیو کو تو ہم آلرہی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ نوٹس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات بھی جو شروع میں نہیں آیا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا سپریم کوٹ نے بھی دے دیا ہے تو اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو یہ کیسے پلی لے سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ اپریٹیو نہیں ہے بیلکل وہ اس آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو پہ بھی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا تو اس وجہ سے نہیں دیکھیں unless the supreme court is pleased to otherwise direct no order of the supreme court shall be supreme court order in operative نہیں ہوگا on the ground is ground that no notice has been served or given to the legal representative of any deceased opposite party or deceased respondent in the case where such opposite party or respondent did not appear either at the hearing in the court whose decree was complained of or at any proceeding subsequent to the decree of that यानि वो वो जो पार्टी कभी अदालतों में आई ही नहीं उसने इसको contest ही नहीं किया फैसला उनके खलाफ आ गया अपील में भी नहीं है ट्रायल में भी नहीं है तो supreme court का जब फैसला आ गया है उनके खलाफ तो उसके order shall have same force and effect as if it had been made before death took place वो कह रहे हैं कि इस फैसले को इसी तरह माना जाएगा कि जैसे उनकी death से पहले ये order pass किया गया सुप्रीम कोट का इसको implementation कि करवाई जाएगी लेकिन पहली लाइन में वो कह रहे है कि अगर सुप्रीम कोट प्लीज हो और वो चाहिए तो वो किसी भी किसम का फैसला दे सकती है बारहाल ये लिया जा सकता कि हमें notice ही नहीं है किसी legal representative की तरफ से जो ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि हमारे पर ये फैसला नहीं लग सकता क्योंकि हमें नहीं नहीं लिया अगर उनके वो फॉर फाइदर वगारा जो 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 जनकी डेथ हो गी है वह इन्हीं अपियर हुए तो ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता है 616 appeal from orders relating to execution the orders made by the court which executes the order of the supreme court जो भी court execute कर रही है supreme court के order को हम पीछे पढ़ के आ रहें supreme court order देगी application apply करेंगे हम उसमें high court में high court फिर जो concerned अदालत है उसको कह देगी कि आप इसको execute करवा supreme court कभी भी अपने order decrees को execute खुद नहीं करती निचली अदालतों ने करना होता है अब ये कह रहे हैं कि जो भी ये निचली court execute कर रही है supreme court के orders वगरा को relating to such executions shall be appealable in the same manner and subject to same rules as the orders of such court relating to execution of its own decree कुछ भी इसमें technical इतनी नहीं बात जो भी court execute करवारी है supreme court के order को वो उसके order उसी तरह appealable होंगे या उन पे वही rules apply होंगे जो उसकी खुद की decree की execution जब वो करवारी हो तो वो सारा rules भी वहीं लगेंगे और इसी तरह देखा जाएगा कि जो उसके खुद के orders appealable होते थे वो यहां पे difference सिर्फ इतना है कि यह अदालत Supreme Court के order को execute करवारी है बाहराल execution में जो procedure होना execution में जो rules apply होने है वो जो normal order twenty one supreme को सीपी सी के जो हमारे sections है वो सारे applicable हो जाते वहां पे जो जो कुछ किया गया कहा गया है वो सारा इस court ने इसी तरह apply करना जैसे यह खुद की degree को execute करवारी हो